اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے تیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیب الیکٹرک ایکس یوٹیوب چینل گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چوبی سلاٹ پیڈیسٹل فین کا ریوائننگ ڈیٹا بتانے والا ہوں تو گائز آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کورس ایز بتا دیتا ہوں تو کورس ایز جو ہے اس کا یہ روٹر سیز کورس ایز یہ چار سی ایم ہے فور سی ایم کورس ایز اس کا اور یہ چوبی سلاٹ ہے اس میں چار کوئل ہم نے رننگ کے ڈالے ہیں اور چار ہی کوئل ہم نے سٹارٹنگ کے ڈالے ہیں اور یہ کوپر میں ریوائنڈ ہوئا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی رننگ ڈیٹا بتا دیتا ہوں تو رننگ میں اس میں ہم نے ایک سے چار اور ایک سے چھے پچھ رکھی ہے ایک سے چار پچھ پہ اٹھائیس نمبر کوپر وائر سے ایک سے چار پچھ پہ ایک سو چالیس ٹان اور ایک سے چھے پچھ پہ دو سو ساٹھ ٹانس لے گئی ہیں اور یہ چار سیٹ بنائے گئے ہیں اور اس میں جو وزن ہے تین سو پچھاس گرام کوپر آپ کے لگ جاتا ہے سٹارٹنگ میں ہم نے وائر نمبر تیس استعمال کی ہے اور تیس نمبر سے ایک سے چار اور ایک سے چھے پچھ ہی رکھی ہے ایک سے چار پچھ پہ ٹانس دی گئی ہیں ایک سو ساٹھ اور ایک سے چھے پچھ پہ دی گئی ہیں تین سو بیس ٹانس تین سیٹ تو ایسی آپ نے بنا لینے اور جو چوتہ سیٹ اس کے بڑے کوئل میں آپ نے درمیان سے لوپ نکالنی ہے مطلب آپ کو تین سو بیس ٹنز ہوتی ہیں بڑے کوئل کی تو اس پہ ایک سو ساٹھ پہ بھی نکال سکتے ہیں ایک سو اسی سے بھی نکال سکتے ہیں آپ نے ایک وائر لوپ نکالنی ہے جس سے آپ نے سپیڈ نکالنی ہے تو سپیڈ کی میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ پہ میں اوپر آئی بٹن پہ دے دوں گا میشن میں نے مکمل اس پہ دی ہے تو وہ ویڈیو آپ آج کر کے اس کی بارے میں سمجھ سکتے ہیں تو کنیکشن اس کے اس کی بھی ایک سے تین ہے مطلب یہاں سے ایک وائر ہم نے چھوڑنی ہے اس سے آگے بڑے کوئل سے بڑا کوئل کا سیرہ ملے گا اور چھوٹے کوئل کا چھوٹے کوئل کے ساتھ ملے گا اسے ایک سے تین بھی بولتے ہیں یہاں سے ہم نے چھوڑا ہے اور یہاں مارا فسٹ وائر آ جاتی ہے اور اس کو چھوڑتے ہیں چھوڑے کوئل سے آگے تین تو سیریس کنیکشن بھی اسے بولا جاتا ہے تو ایک سے تین اس کے کنیکشن ہوئے ہوئی ہیں تین سو گرام اس پہ سٹارٹنگ بھی وزن لگ گیا تو کل ملا کر اس میں ساڑھے چھے سو گرام وائر لگ جاتی ہے پیڈیسٹل فین میں تو تقریباً چوبی سلاٹ میں جو چار سی ایم کوئل سے ہوتی ہے اس پہ آپ یہ سارے پیڈیسٹل فین میں یہ آپ کو ڈیٹر ڈال سکتے ہیں بہت اچھا رزیلٹ ہے اس کا اور اس پہ کپیسٹر آپ 3.5 استعمال کریں اس میں ہم نے یہ دو وائر کپیسٹر کی چھوڑی ہیں یہ گرہ والی جو وائر ہے یہ رننگ کی ہے اور دوسری وائر یہ سٹارٹنگ ہے اور یہاں پہ ہم نے جو وائر یہ چھوڑی ہیں یہ فرسٹو سپیڈ ہے ہماری یہ بلیک سیکنڈ اور یہ ریڈ پہ تھرڈ سپیڈ ہے گائز اب میں اس کی کرنے لگوں فیٹنگ اور فیٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ اور لوڈ وغیرہ بھی چیک کروا دو گا گائز تو ہم نے اس موٹر کی فیٹنگ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی سٹین وائر سپیڈ کی اور یہ دو وائر جو ایک گرہ والی رننگ ہے اور دوسری سٹارٹنگ کی تو رننگ کے ساتھ ہم نے کپیسٹر کی بے ایک مین لگائی ہے اور ایک اس مین جس کو میں نے گرہ لگا دی ہے تو فرس سپیڈ اس پہ ہم نے وائر لگا دی ہے جسے جو کامل ہم نے بنائی تھی ہی رننگ اور سٹارٹنگ کی وہ فرس سپیڈ ہماری بانگی ہے تو ابھی میں اس کو آن کرنے لگا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلے لگ پڑا ہے اور ابھی میں آپ اس کا لوڈ چیک کر رہتا ہوں تو میرے پاس تو پوائنٹ فائیو سے کم اگر لوڈ ہو تو زیرو میں آتا ہے تو میرے پاس لوڈ اس کا شو ہو نہیں رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر چل رہی ہے لیکن لوڈ شو نہیں ہو رہا ابھی میں سیلنگ فین لگانے لگوں تو اب پوائنٹ نائن وان اپیر پہ آ رہا ہے مدب پوائنٹو ٹو تھری اس پہ لوڈ آ رہا ہے اس موٹر کا زیرو پوائنٹو ٹو تھری لوڈ آ رہا ہے جب یہ اس پہ فین وغیرہ جو اس کا پا رہا ہے وہ لگے گا تو یہ تقیباً پوائنٹ فور فائیو تک لوڈ لے گا تو کافی اچھا لوڈ لے رہا ہے تو یہ سیلنگ فل آغاز پہن ہے تو اس کا یہ مونوگرام ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مدید ہے سی انفارمیٹو ویڈیو کے لئے کینلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنڈی کی نشان کو بھی دلاؤ دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ